ہلو ساتھیوں میں عمر دیب قادیان نمست پرنام سلام علیکم ستسری اقال جائے مسیح کی رام رام جی جائے ماتا کی جائے ہنجا بھارت جائے سترال وارو کی ساتھیوں آپ کا سواگتہ ہے ڈیسنٹ فیملی میں ساتھیوں آج ہم بات کریں گے ای سی ایس کے بارے میں اگر آپ نے کسی بھی بینک کی این بی ایف سی کمپنی سے لون لیا ہے کسی بھی طرح کا لون پرسنل لون بیجنس لون ایڈیوکیسن لون سکوٹر موٹر سیکل کار جیپ ٹرک بس کا یا مکان دکان جمین جداد فیکٹری کارکھانا سکول کولج بنگلہ کٹھی یا چورم کا تو آپ نے ای سی ایس منڈیٹ کے اوپر سائن کیے ہیں یا آج کل نیچ بولتے ہیں نیچ پہ آپ نے سائن کیے ہیں اگر آپ نے اون لائن بھی لون لیا ہے تو بھی آپ نے اس کی اپروول دیا ہے مطلب آپ کے وہ سائن ہی ماننے جائیں گے اب یہ نیچ کا یا ای سی ایس کا مطلب کیا ہے بہت سے آدمی ای سی ایس کو سٹوپ کر دیتے ہیں نیچ کو سٹوپ کر دیتے ہیں اگر آپ بھی ایسا کر رہے ہیں تو یہ کرائن میں کنسیڈر ہوتا ہے آپ کو سات سال کی سجا کا پراہ دان ہے اس میں کم سے کم سات سال سے لے کے دس سال تک کی سجا بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ آپ کے اوپر چار سو چھے بھی لگ سکتی ہے امانت میں قیانت کرنے کی وہ کیا کارن ہے کس طریقے سے ای سی ایس کام کرتا ہے سب سے پہلے تو آپ ایک بات سمجھیں گے کہ ای سی ایس کا جنم کب ہوا بھائی سارے بینک این بی ایف سی کمپنی اون لائن ہو گئے سب کام انٹرنیٹ سے ہونے لگیا تو اوشتہ اوشکار کی جننی ہے ستر کے اسی کے دسک میں بھی لون ہو رہے تھے تب کیا ہوتا تھا ستر کے دسک میں اسی کے دسک میں کوئی آدمی بارہ مینے کے لیے ایک سال کے لیے لون لے رہا تو اس کو بارہ چیک دینے پڑتے تھے این بی ایف سی کمپنی کا تو اس ٹیم جنم ہی نہیں ہویا تھا اس بینک کو بارہ چیک دینے پڑتے تھے ہر مینے وہ بینک چیک کو لگا کے کس بولتے تھے اس ٹیم آج کل جس کو ای 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 بولتے ہیں وہ ای 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 بینک لے لیتا تھا کٹ لیتا تھا اس آدمی کے پیسے جس نے لون لیا ہوتا تھا اب کیونکہ اون لائن ہو گیا تو اب کیا ہے آج کی ڈیٹ میں دو جار سات کے بعد کہ کوئی بھی بینک این بی ایف سی کمپنی سے آدمی ایک سال کے لیے لون لے گا چاہے وہ بیس سال کے لیے لون لے گا اگر وہ بیس سال کے لیے لون لے گا تو اس کو دو سو چاری چیک دینے کی جورت نہیں ہے اس کو صرف ای سی ای ایس منڈیٹ پہ سین کرنے ہے مطلب اس نے پاور دے دی اس بینک این بی ایف سی کمپنی کو کہ اگلے بیس سال تک دو سو چاریس منہ تک میرا اتنا اماؤنٹ پر منت اس ڈیٹ کو وہ ڈیڈٹ کر لے گا کٹ لے گا وہ ای سی ایس کے تھرو کٹے گا الیکٹرونک طریقے سے اب بینکنگ تو اٹھارہ سو تر تالیس سے ہو رہی ہے ہمارے دیش میں سب سے پہلا بینک تھا بینک اوف مدراز جو اٹھارہ سو تر تالیس میں جس کا جنم ہوا برٹیس کالم انگریج جو کے ٹیم میں گوروں کے راج میں سب سے پہلا بینک ہمارے دیش کا منا جو کی آج بھی کام کر رہا ہے ایک سو اسی سال ہو گئے ہیں ہمارے دیش میں بینکنگ ہوتے ہوئے اس سے پہلے ہمارے دیش میں کوئی بینک نہیں تھا ساہو کاری پر تھا تھی مطلب کوئی آپ نے پرانی فلموں میں دیکھو گا بھئی کوئی مہاجن تھے امیر آدمی تھے وہ لوگوں کو بیاج پر پیسہ دیتے تھے مطلب بینکنگ ہمارے دیس میں نہیں تھی آج بھی یہ بینک کام کر رہا ہے سب سے پہلے بینک کا نام تھا بینک آف مدراز اس کے بعد اس کا نام چینج کر کے دیس اجاد ہو گیا اس کا نام چینج کر کے رکھ دیا گیا امپیریال بینک آف انڈیا اور آج کی ڈیٹ میں بھی یہی بینک کام کر رہا ہے ایس بی آئی کے نام سے سٹیٹ بینک آف انڈیا کے نام سے جو کی دیس کا سب سے بڑا بینک آج کی ڈیٹ میں ہے اس کا جو دادا ہے وہ اس کا نام ہے بینک آف مدراز اب پہلے کیونکہ چیک سے پیمنٹ ہوتی تھی اگر کسی کا چیک باؤنس ہو جاتا تھا تو اس کے اوپر چیک باؤنس کی دارہ لگا دی جاتی تھی وان تھٹی ایٹ نیگوشیابل انسٹرومنٹ ایکٹ ایٹین ایٹی وان اٹھارہ سو اکیاسی میں یہ ایکٹ بنائے دارہ بنی جس کو سوانے بولچار کی باؤنس میں این آئی ایکٹ بھی بولتے ہیں اور سوانے بولچار کی باؤنس میں چیک باؤنس کا کیس بولتے ہیں اب دو جار سات کے بعد کیونکہ چیک تو صرف یہ سیکیورٹی کے طور پر ایک دو لیتے ہیں یا کوئی کمپنی چار پانچ بھی لیتے ہیں اس چیک سے آپ کی ایمائنی کٹتی اب آپ بیس سال کے لیے لون لے رہے ہیں تو دو سو چاری چیک تو دینی رہے ہیں دو سو چاری ای 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 کی پاور دے رہے ہیں اس کو ای سی ایس کے دوارا اب کیونکہ چیک تو دیا نہیں جا رہا ہے اگر آپ کی ای 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 ڈی فولٹ ہوگی تو اب یہ آپ کے اوپر کیسے کیس کریں گے جب چیک نہیں دیا تو چیک ماؤنس کا کیسے کریں گے تو تو اوستہ وشکار کی جننی ہے سیکشن ٹوانٹی فائی پیمنٹ اینڈ سیٹلمنٹ ایک ٹو تھوزن سیون دو جار ساتھ میں کانون بنا کہ کسی آدمی کی اگر ای سی ای ایس سے پیمنٹ جاتی ہے اور اس کی ای 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 اگر ڈی فولٹ ہوگی تو اس بینک این بی ای 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 سی کمپنی کے پاس پاور آجے گی کہ وہ سیکشن ٹوانٹی فائی پیمنٹ اینڈ سیٹلمنٹ ایک ٹو تھوزن سیون کے ایک وارڈنگ اس آدمی کے اوپر کیس کر سکتا ہے اب یہ کہتا کیا ہے پیمنٹ اینڈ سیٹلمنٹ ایک یہ چیک باؤنس کی طرح ہی ہے اس کی چھوٹی بینہ مان لو بھائی ایک عورت جو ہے تکھی ہے تو اس کی بینہ بھی سبابک بات ہے کہ تکھی ہوگی جینیٹک تو ہے پیڑی در پیڑی تو چلا رہا کون تو اس کے اندر ہوئی اگر اس کی صحیح بینہ ہوگی تو ایسے ہی یہ یہ سمجھ لو کہ آپ چیک باؤنس کی طرح ہی ہے چیک باؤنس میں بھی میکسیمم دو سال تک کی سجا ہو سکتی ہے یا سو پرسنٹ تک یعنی ڈبل تک کا جرمان نہ ہو سکتا ہے جتنے کا چیک باؤنس ہوا ہے ایسے ہی ای سی ایس کا اگر انہوں نے آپ کے اوپر کیس کر دیا سیکسن ٹونٹی فائیو کا اس میں بھی دو سال تک کی سجا کا پرہودان ہے یا دو گناہ تک پلنٹی آپ کے اوپر لگ سکتی ہے یا دونوں لگ سکتی ہیں دو سال کی سجا بھی ہو سکتی ہے یا آپ کا پلنٹی بھی لگ سکتی ہے دو گناہ تک ایسے ہی چیک باؤنس میں پر درے گبرائنی پچاس لاکھ سے کم تک کے کیس میں میں نے آج تک کسی کو دو سال کی سجا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ کیا جہدہ ترجس صاحب کیا کرتے ہیں کہ پیسے کی پلنٹی لگا دیتے ہیں جروری نہیں ہے ڈبل پلنٹی لگے گی ڈبل سے کم بھی لگ سکتی ہے تو آپ درے گبرائنی ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد لوگوں کو اویر کرنا ہے جاگ رکھ کرنا ہے لوگوں کو میں بھیا ویعاپت کرنا نہیں ہے آپ کو اپنی رائٹس پتا ہونے چاہیں ادھکار پتا ہونے چاہیں لیکن بینک ان بی ایف سی کمپنی کے بھی رائٹس اور ادھکار پتا ہونے چاہیں کبھی بھی ی سی ایس کو سٹوپ نہ کریں نہ ہی چیک کو سٹوپ کریں آج کل نیچ چلو ہوا ہے جس سے آپ کی ای ای م آئی جاتی ہے اس کو کبھی بھی سٹوپ نہ کریں کیونکہ ای 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 ڈی فولٹ ہونا کرائم میں کنسیڈر نہیں ہوتا لیکن چیک یا ای سی ای ڈی فولٹ ہونا کرائم میں جرور صو پرسنٹ کنسیڈر ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو سٹوک کروا دیں گے تو اس کو بولتے ہیں قانون کی بات سامنے امانت میں خیانت چار سو چھ دارہ بھی آپ کے اوپر لگ سکتی ہے بھئی کسی وینک این بی ایپ سی کمپنی سے آپ نے لون لیا آپ نے اس کو کمیٹمنٹ کی اس سے وعدہ کیا پرومیس کیا کہ بھئی میں اس تاریخ کو پیسے دے دوں اگر آپ سے پیسے نہیں دیے جارے تو ای 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 ڈی فولٹ ہونا تو کرائم میں کنسیڈر ہوتا نہیں بھئی پیسے ہی نہیں ہے تو دھوں گا کہاں سے لیکن آپ اس چیک کو یا ای سی ایس یا نیچ کو اگر سٹوک کر رہے ہیں تو آپ اپنا پرومیس جو ہے اپنا وعدہ جو ہے اس کو توڑ رہے ہیں بینک کے ساتھ تھگی کر رہے ہیں تو بینک آپ کے اوپر فور ٹونٹی اور فور جیرو سکس میں کیس ریجسٹر کر سکتا ہے جروری نہیں ہے کرے گا لیکن اس کے پاس رائٹ سو ردکار آجیں گے اگر آپ نے ایسا سٹیپ اٹھا لیا ہے قدم اٹھا لیا ہے گفلت کی ستیتی میں ایسا کبھی بھی نہ کریں آپ کی بھلئی پانچ ای 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 ڈی فولٹ ہوگی چاہ آپ کی پچیس ای 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 ڈی فولٹ ہوگی شیپ کو سٹوپ نہ کروائیں ای 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 کو نہیں دی جاری کوئی بات نہیں وہ crime میں کنسیڈر نہیں ہے ای سی ای ای اس کو سٹوپ نہ کریں نیچ کو سٹوپ نہ کریں بس تب آپ کا کچھ نہیں بگڑنے وڑا آپ کیوں پر کیس کریں گے تو چالی پنتالیس سال تک چلے گا کوئی بھی غیر قانونی کام نہ کریں ان لیگل کام نہ کریں جو اگیانتہ کی وجہ سے آپ اس کو سٹوپ کروا رہے ہیں دو ترہ کے نوٹس کو کبھی بھی وائڈ نہ کریں ایک وان تٹی ایٹ کا جس کو اسمان نے بول چال کی باسا میں چیک باؤنس کا بولتے ہیں اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو آپ کو چودہ دن کے لیے نیایک راست میں جانا پڑ سکتا ہے چودہ دن کے لیے آپ کو جیل میں جانا پڑ سکتا ہے اگر وہ نوٹس آ رہا ہے ویسے تو 99% فیک نوٹس بھیجتے ہیں فیک نوٹس ڈیسینٹڈ وائل کے ویڈیو دیکھ لیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تو ای کورٹ لوڈ کر لیں بہت سے چونی چھاپ کیا کرتے ہیں آپ کے پاس میسیج بھیجتے ہیں اس کے اندر ایک لنک بھیجتے ہیں یہ ای کورٹ میں کھل جگہ اس سے وہاں سے آپ ان چونی چھاپوں کے اوپر وشواس نہ کریں ڈائریکٹ ای کورٹ نام سے گھورمیٹ کا ایپ ہے آپ اس کو لوڈ کر لیں اس میں چونی چھاپ فیک انٹری نہیں کر سکتے آپ کو پتہ لگ جگہ آپ کے اوپر کیس ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اگر ہوا ہے آپ اس کو بار بار اگنور کر رہے ہیں تو آپ کا بیلیبل وارنٹی چھو ہو جگہ نہیں جائیں گے تو نون بیلیبل ہو جگہ پھر بھی نہیں جائیں گے تو آپ کو کورٹ کے دوارہ پیو گوشت کر دیا جائے گا جس کو سوان نے بولچال کی باسمی بگوڑا بولتے ہیں پھر آپ کو کم سے کم چودہ دن کے لیے یہ نیای کراست میں جیل میں جانا پڑے گا لیکن اگر آپ اس کو اگنور نہیں کرتے آپ نے چیک کر لیا ای کورٹ میں چیک کر لیا تو یہ بیلیبل ہو فینس ہے جمانتی اپنات ہے سیم ڈے جمانت ہو جاتی ہے بائینڈ جمانت ہو جاتی ہے ترنت پر باؤ سے اپنی جمانت کروالے اور پھر یہ ماننے سپریگ کورٹ تک جاتے آتے چالی پنتالیس سال لگیں گے تب تک کریدوار جانے کا ٹیم آ جائے گا پچاس بار یہ آپ کو کہیں گے سیٹلمنٹ کر لو یہ چیک باؤنس کا کیس ہونے کے بعد بھی سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے جب سیٹلمنٹ ہوئے گی تو اس میں ایک کلوز لکھوا دیں کہ بینک یا ان بی ایپ سی کمپنی جس نے آپ کے اوپر چیک باؤنس کا کیس کیا یا سیکسن ٹونٹی فائیو کا ای سی ایس باؤنس کا کیس کیا اس کو اٹھائے گا اس کی کویس کرے گا اس کو ختم کرے گا کورٹ میں سے بس دوسرا اگر آپ کے پاس ترپیسی ایک ٹو تاؤزن ٹو کے ایک کورڈنگ نوٹس آ رہا ہے تھرٹین ٹو کا تھرٹین پور کا سیمبالک پوجیسن کا فیجیکل پوجیسن کا اس کو کبھی بھی اگنور نہ کرے کبھی بھی اس کو اڑکے میں نہ لے نہیں تو آپ کی مکان دکان جمین جداد فیکٹری کارخانہ سکول کالج بنگلہ کوٹھی یا شو روم جو بھی آپ نے موڈگیج کر کے گروی رکھے رین رکھے ان سے لون لیا ہے سی سی لیمٹ لیا اور ڈی لیمٹ لیا ہے یا انہیں کسی طرح کا لیپ لیا ہے یا ہوم لون لیا ہے اس کی آکشن کر دیں گے بولی کر دیں گے سیل کر دیں گے کباری کے ریٹ میں سکریپ کے ریٹ میں اس کو بھیج دیں گے اگر آپ کو اپنے رائٹ سو ریدکار پتہ ہے تو آپ قانونی روپ سے بھی اپنی پروپیٹٹی کا بچاؤ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے اب تک میری ہمائی چلی گئی فیوچر میں نہیں جائے گی تو ترنٹ پرباہ اسے لیگل اڈوائیج لیں پرووینشن بیٹر دین کیور علاج سے ہمیں حصہ پریج بہتر ہے اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوڑنا چاہتے ہیں آپ پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کا لون دو کروڑ کا ہے پانچ کا ہے پچیس کا پچاس کروڑ کا جتنے بھی کروڑ کا لون ہے لون سے ریلیٹڈ جو بھی ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں وہ سب ہی لے کے آپ میرے چھے پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل ایڈوائیج لے سکتے ہیں یا ٹیلی فونکلی بھی ایڈوائیج لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ جنے ہے کیا پروسس ہے آپ کی سکرین پہ کمنٹ بوکس کے اندر ایک نمبر آئے ہوئے 9306347314 اس نمبر کو سیو کر کے ویٹس ایپ میسج کریں ترانت پرباہ سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جڑ سکتے ہیں یا پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ اس نمبر کو سیو کر کے ڈائریکٹ کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا ویٹس ایپ کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا ویٹس ایپ میسج کریں گے تو ترانت ریپلائی آئے گا ایک بار جور سے ملکے نعرہ لگائیں گے سمجھ گئے جائے سسرال والوں کی